مہترم سامعین حضرات آج میں آپ لوگوں کو بخاری شریف کی حدیث بیان کروں گا عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حزیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ تھنڈا پانی ہوگا اور لوگوں کو جو تھنڈا پانی دکھائی دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہوگی اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے ساتھ زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی کیونکہ وہی انتہائی شیری اور تھنڈا پانی ہوگا اور حزیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بلکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا جب آگ میرے گوست کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیچھ ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور میری راک کو دڑیاں میں بہا دینا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالی نے اس کی راک کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تُو نے کیوں کروایا تھا اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ اللہ تعالی نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی اقبا بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ